جائے پاگیشور دھام سرکار جائے پالا جی سرکار دوستو آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ آج حرطہ اور یہ ورط ماتاؤں بہنوں کے لیے بہت ہی مہتپونڈ ہوتا ہے اور یہ سال کی سب سے بڑی تیز کا ورط ہوتا ہے دوستو اگر حرطہ رکا جو کی شیف جی کے اوپر لگایا جاتا ہے دوستو حرطہ رکا بہت مہتپونڈ یہاں پر صحیح ہوگ ہوتا ہے پر دوستو یہاں پر آپ فلیرا کے کچھ ایسے اپائے بھی ہیں جنہیں کر کر اپنی دکھ سمسیہوں کو دور کر سکتے ہیں اپنی منوکامنا کو بھگوان شیف تک پہنچا سکتے ہیں پر اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری وشیز جان کر ہی دینے والے ہیں دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو فلیرا بنانا کہنے سے فلیرا بنانے کی ودی یہ ہے بہت ہی آسان ودی ہے آپ ایک ٹوکری لے لیں یا تو چار ڈنڈیاں لے لیں ٹھیک ہے ٹوکری سے بنانے تو ٹوکری کو الٹا رکھ لیں اور اس کے پورے گولم گول سائٹ جو ہے آپ کو فولوں اور پتیوں کی لڑیاں یا مالائیں لٹکا دینی ہے ٹھیک ہے ڈنڈیوں سے بنا رہا ہے تو ڈنڈیوں کو چار و ایک چوکر بھاگ میں جو ہے ڈنڈیوں کو باندھ لیجئے باندھنے کے بعد ان کے چوکر بھاگ میں پورے میں جو ہے فول اور پتیوں سے یہاں پر آپ کو جو ہے لڑیاں بنا دینی ہے یا مالائیں بنا دینی ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر آپ فلیرا میں جو مالائیں لگائیں گے ان کی سنکھہ پانچ یا پانچ سے زیادہ ہونی چاہیے پانچ سے کم نہیں ہونی چاہیے یا لڑیاں بنانے تو پانس سے زیادہ ہونے چاہیے پانس سے کم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ شیب جی کے پانچوں بیٹی کو پرتیخ ہوتا ہے جو کہ شیب لنک کے اوپر آپ نے جل پاتر دیکھا ہو اس میں سے بودھون کر کے جو جل ٹپکتا ہے یہ اسی کا پرتیخ ہوتا ہے فولیرا اور دوستو اس کے بعد اگر آپ لوگ کسی فشش منوکامنا کے لیے اپنا یہ فولیرا کا جو ہے اپائی کرنے والے ہیں تو اس سطح پر آپ کو جو ہے ہرتالی کا تیج کے ورت کی راتری میں سات جگہوں پر فولیرا کے درشن کرنے چاہیے جس سے کہ آپ کی اوپ منوکامنا یا دکھ سمجھ سے دور ہو جائے ساتھ ہی میں دوستو اگر آپ چاہیں اپنا ایک اور اوپائے کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ ہرتالی کا تیج کے ورت کی راتری میں کر سکتے ہیں ساتھ ورکشو کی کوئی بھی پتیاں توڑ کر رکھ لیں انہیں جو ہے بھگوان شیف کو ہرتالی کا تیج کی ورت کی بوجن میں ضرور سمرپت کریں یا پانس طریقے کے فولی یا پانس طریقے کی پتیاں یا سات طریقے کی پتیاں آپ لوگ سمرپت کر سکتے ہیں اور اپنے منوکامنا کو من میں رکھتی ہو بھگوان شیف سے بولتی ہو کر آپ یہ اوپائے کریں گے تو نسچتی بھگوان شیف آپ کو وہ سب دیں گے جو کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہرتالی کا تیج کا ورت ہی ایک ایسا ورت ہوتا ہے جس میں بھگوان شیف آپ کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور ساتھی میں دوستو جتنی بھی ایسی بات آئیں بہنے ہیں جو کہ ہرتالی کا تیج کی ورت کی پوچن ارچنا کرنے والی ہیں ورت رکھنے والی ہیں تو ان کو ایک بہت 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 ہی ویشش روپ سے دھیان دینا ہے کہ آپ روز کیسے ہی کپڑے پہنتے ہوں پر ہرتالی کا تیج ورت کے دن آپ کو اچھے کپڑے پہننا ہے ساڑی پہننا ہے سلوار سوٹ پہننا ہے اور اپنے سر پر پلو ضرور رکھنا ہے کوئی قوانی کرنے ہیں تو انہوں نے اپنے سر پر دوپٹہ ضرور رکھنا ہے پوچن کے سمیں ویشش کر روپ سے جب آپ لوگ بیٹھیں تو اس سمیں آپ کے سر پر کچھ نہ کچھ کپڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ایشور دھنسم پدہ کی جو ہے ایک طریقے سے آپ لوگ یہ سمجھو کہ وہ پونجی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے سر پر کپڑا ضرور دھیان سے رکھنا ہے اس کے بعد دوستو اب یہ جب فلیرہ آتا ہے اس فلیرہ کا درشن آپ کو ایک بار ضرور کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے ایک بار فلیرہ کا درشن کرنے ماتر سے آپ کی جیون کے سبھی دکھ سمجھتے ہیں دور ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو جب آپ لوگوں کی ہر تعلی کا تیج ورت کی پوزن ارچنا ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو اب آتے ہیں ہم لوگ ویسر جن کی باری میں دوستو ہر تعلی کا تیج ورت ایک ایسا ورت ہوتا ہے جس دن ہم بھگوان شیف جی کی شیولنگ کو رات پر رکھ کر صبح اس کا ویسر جن کر سکتے ہیں تو دوستو یہی کچھ ہو جان کری تھی جو کہ ہمیں ساری پہنچانے ہیں اس کے بعد دوستو یہی کچھ ہو جان کری تھی جو کہ آپ لوگوں تک پہنچنا ضروری تھی اب آپ کی ضرور پورا کریں گے اب دوستو یہاں پر فلیرہ کا بھی یہاں پر ویسر جن کرنا ہے کیسے کرو گے فلیرہ میں جو آپ نے ڈنڈیا لگائی ہیں یا جو ٹوکری لی ہے اس کا ویسر جن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے فلیرہ کی ڈنڈیا یا ٹوکری نکال کر جو اس میں فولے یا پتیاں آپ نے لگائی ہیں لڑیاں مالائے لگائی ہیں صرف وہ نکال کر ان کا ویسر جن کرنا ہے کب کرنا ہے جب آپ لوگ بھگوان شیف ماتا پارویتی بھگوان گنیز جی کا کسی بھی ندی تعلاب یا باوڑی کے پاس جا کر ویسر جن کر رہے ہوں تو اس ثان پر جا کر